موسیقی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے جامعہ تُس صغیر لش سیوتی صفحہ 301 حدیث نمبر 4899 شعبان کے پانچ حروف کی بہاریں سبحان اللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا سرکار غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی علیہ الرحمت الولی لفظ شعبان کے پانچ حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی عین سے مراد علوو یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی احسان علف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے غنیت التالبین جز ایک صفحہ تین سو اکتالیس اور بیالیس صحابہ کرام علیہم الرزوان کا جذبہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شابان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرزوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اپنے اموال کی زکاة نکالتے تاکہ غرباء مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسرے سے اپنے قرضے وصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتقاف میں بیٹھ جاتے موسیقی موسیقی